ہلو فرنڈس میں ہوں آپ کا دوست روبین اور سواگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل روبین فیشن ڈیزائنر میں فرنڈس آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیڈیز پینٹ کس پرکار سے اس کی کٹنگ کی جاتی ہے اور کس پرکار سے اس کی سلائی کی جاتی ہے دوستو حالانکہ میں اس چیز کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ میرا جو فارمولا ہے یہ سب سے اچھا فارمولا ہے یہاں پھر میں سب سے اچھا ٹیلر ہوں پھر پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آسان شبدوں میں اور آسان طریقے سے آپ کو میں بتا سکتا ہوں لیڈیز پینٹ کی کس پرکار سے کٹنگ اور سلائی ہوتی ہے دوستو یہ ویڈیو تھوڑے لمبی جرور ہو سکتی ہے پر اس ویڈیو کو ان تک دیکھیں آپ کو اس ویڈیو کو ان تک دیکھو گے تا وہ پتہ لگ جائے گا کہ یہ کئی پرکار سے لیڈیزوں کی پرولم ہوتی ہے پینٹ میں جیسے اس کا آسان میں کھچاب آتا ہے پینٹ کا کٹ آگیا آتا ہے تو یہ سب ہی سمسیاں ہیں جو کس پرکار سے اس کو آپ ٹھیک کر سکتے ہو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس ایک کپڑا اور یہ جو کپڑا ہے میرے پاس یہ لگ بگ دو میٹر کے قریب کپڑا ہے اور دوستو جنرلی جو پینٹ ہوتی ہے ہماری دو میٹر سوا دو میٹر یہاں پھر زیادہ لمبائی ہو تو ڈھائی میٹر میں بن جاتی ہے چونکہ یہ جو پینٹ ہے اس پینٹ کی لمبائی چھتی سنچ ہے اور دو میٹر میں آرام سے یہ پینٹ ہے بن جائے گی تو پینٹ کٹنگ کے لئے دوستو کرنا کیا ہے ہم نے سب سے پہلے اس کپڑے کو آپ اس پرکار سے ڈبل کر لیں جیسے میں نے کر لیا ہے یہ دیکھیں اور اس کپڑے کو یہ جو کناری والا حصہ ہوتا ہے پینٹ کا کپڑے کا کناری والے حصے کو آپ کو رکھنا ہے آپ کی طرف اور جو بند والا بھاگ ہوتا ہے اس کو رکھنا ہے اس طرف تو سب سے پہلے فرینٹس اس کو اس پرکار برابر کرنے کے بعد آپ اس کو اچھے طرح سے بچھا لیں اور یہ دیکھیں دوستو جیسے کہ یہ نیچے سے تھوڑا چھوٹا موٹا آرہا ہے اس میں چینجز جیسے یہ اوپر کا کپڑا بڑا ہے چھوٹا نیچے کا ہے تو اس کو برابر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک نشان لگائیں گے اس طرح سے یہ جو نشان میں نے لگایا ہے اس نشان سے ہم کٹنگ کریں گے اور اس کے علاوہ دوستو ایک جو نشان ہے یہ لگائیں گے ہم دو انچ پر یہ جو نشان دو انچ میں نے اس لیے لیا ہے اس جگہ سے کٹنگ ہو جائے گی اور نیچے سے اس کو ہم ادھر سے فولڈ کر لیں گے تو جب بھی پینٹ کو ہم نیچے سے فولڈ کرتے ہیں تو کم سے کم دو انچ ہم اس میں کپڑا ایکسٹا رکھتے ہیں تو یہ نیچے والا حصہ ہے بوٹم والا اب سب سے پہلے ہم ناپیں گے اس کی لمبائی اس کی جو لمبائی ہے دوستو پینٹ کی وہ ہے چھتیس انچ تو یہ دیکھئے دوستو یہ جو لمبائی چھتیس ہے تو ہمیں جب بھی پینٹ کی کٹنگ کرنی ہے تو جو بھی پینٹ کی لمبائی ہو لمبائی سے آپ ایک انچ کم لیں جیسے چھتیس ہے چھتیس کے جگہ آپ کو لینا ہوتا ہے پینتیس انچ اور پینتیس انچ پر آپ ایک نشان لگا لیں یہ جو ایک انچ میں نے کم لیا ہے اس کے پیچھے دوستو کارن یہ ہے یہ دیکھئے یہ جو پیسٹنگ بیلٹ ہوتی ہے اس کو ہم لگاتے ہیں اس کی جو بیلٹ ہے اس کی چڑھائی لگ بگ ڈیڑھ انچ ہے اس میں آدھا انچ تو مارجے میں چلا جائے گا اور اس پرکار سے مارجے میں جانے کے بعد جب یہ بیلٹ لگے گی تو اس کی جو ٹوٹل لمبائی ہے اپنے آپ ہی چھتیس انچ تیار ہو جائے گی اس لئے آپ کو 1 انچ ہمیشہ کم لینا ہے اور جو 1 انچ کم لیا ہے اس پرکار سے سیدھا نشان لگانا ہے تو فرینڈ سے یہ نشان لگانے کے بعد اب آپ کو یہ کناری والا حصہ ہے اس کناری والے حصے پر بھی اس پرکار سے ایک نشان لگانا ہے اور یہ جو نشان لگے گا بلکل سیدھا آپ کو لگ بگ جو کناری جیتنی بھی کناری ہو اس کناری کو کٹتے ہوئے لگانا ہے کناری کو بیچے بیچ میں بلکل بھی نہیں لینا اب فرینٹس یہ نیچے دو انچ فولڈ کرنے کے لئے ایکسٹرہ یہ ٹوٹل اس کے لئے لئے میں نے 35 انچ اب ہم ناپیں گے دوستو اس کی کمر دوستو یہ جو پینٹ ہے پینٹ کی جو کمر ہے وہ ہے فرینٹس 28 انچ تو جب بھی آپ پینٹ کی کمر کی کٹنگ کرتے ہو تو آپ کو جو بھی کمر ہو اس میں آپ کو چوتھا اس میں بھاگ دینا ہوتا ہے جیسے کی اس کی جو پینٹ کی کمر ہے اٹھائیس ہے تو اٹھائیس کا جو چوتھا بھاگ ہوتا ہے دوستو وہ ہوتا ہے ساتھ انچ یہ دیکھئے یہ جو نشان لیا ہے میں نے اس نشان سے آپ کو ساتھ انچ پر لینا ہے ساتھ چک اٹھائیس اس کے علاوہ دوستو اس میں ایک انچ کی ڈارٹس ڈلتی ہے ایک انچ آپ نے لینا ڈارٹس کے لئے اور ایک انچ آپ اس میں ایکسٹرہ لیے مارجن کے لئے جو دونوں طرف سلائی میں آدھ آدھ انچ آئے گا اب فرینٹس اس کے بعد ہم ناپیں گے اس کا کروچ ایریا جسے ہم آسن بولتے ہیں تو فرینٹس آسن کا جو فارمولا وہ یہ ہوتا ہے جو بھی پینٹ کا ہپ کا سائز ہوتا ہے اس میں آپ چار کا بھاگ دیں جیسے اس کا جو ہپ کا سائز ہے دوستو وہ ہے چونتیس انچ تو چونتیس کا جو چوتھا حصہ بنتا ہے وہ بنتا ہے ساڑھ آٹھ یہ ساڑھ آٹھ پر نشان لگا لیا اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیڑھ انچ ایکسٹرہ لینا ہے تو یہ ہوتا ہے دوستو کروچ ایریا نکالنے کا فارمولا جسے ہم آسن بولتے ہیں تو اس پرکار سے یہ جو اس کا آسن بن رہا ہے وہ بن رہا ہے دوستو لگ بک سوہ دس اور ساڑھ دس کے بیچ میں تو اس پرکار سے جو سوی سائز کے ہی آپ پینٹ کاٹ رہے ہو اس کا ہپ میں چوتھا بھاگ دینے کے بعد آپ ڈیڑھ انچ ایکسٹرہ لی لیں اور اس پرکار سے سیدھا ایک نشان لگائیں تو فرینٹس اب آپ کو بتاتا ہوں یہ آسن بھی اس کا میں نے نکال دیا ہے یہ کمر کا نشان لگا دیا ہے یہاں پر ہم اس کا ناپ لکھتے تھے کمر کا کمر 28 انچ ہے اب فرینٹس ہم ناپیں گے اس کے تھائز اس کے تھائز کا جو ناپ ہے فرینٹس وہ ہے 22 انچ تو اس جگہ سے یہ دیکھیں جو نشان لگ رہا ہے آپ کو ناپ نے ہے 22 یعنی کہ یہ دیکھیں گیارہ نشان گیارہ انچ لگایا ہے میں نے گیارہ دونی بائیس آپ ایک نشان لگا لے ادھر اس طرح سے یہ ہوگا اس کا تھائز کا ناپ اب اسی طرح سے دوستو جیسے گیارہ انچ آپ نے نشان لگایا ہے تو گیارہ کا جو آدھا ہوتا ہے وہ تو ساڑھے پانچ ایک بلکل سینٹر میں آپ نشان لگا لیں ساڑھے پانچ پر اب فرینٹس اس کے بعد ہم آئے تنیچے بوٹم پر بوٹم کا جو ناپ ہے وہ ہے 12 انچ تو آپ کو جو بوٹم ہے کبھی بھی اس پرکار سے نہیں ناپنا جیسے 12 کا آدھا 6 انچ ہوگا تو آپ اس پرکار سے کئی بار کیا ہوتا ہے جو نئے بگنرز ہوتا ہے اسی جگہ سے بوٹم کو ناپ لیتے ہیں اور اس نشان کو یوں ملا دیتے ہیں جب بھی پینٹ کا بوٹم نکالنا ہے تو جیسے اس جگہ سے گیارہ انچ ہے دیکھیں دوستو آپ کو اس جگہ سے بھی گیارہ انچ کو ناپنا ہے یہ نشان لگانے کے بعد اب گیارہ کا جو آدھا بنتا ہے ساڑھے پانچ آپ ساڑھے پانچ پر ایک نشان لگائیں اور اس سینٹر پوائنٹ سے آپ کو جو بوٹم ہے جیسے مان لیجیس کا بوٹم 12 انچ ہے تو آپ کو 12 انچ لگانا ہے کس پرکار سے 3 انچ ادھر سے لے لیں اور 3 انچ ادھر سے لے لیں توٹل ہو گیا 6 انچ یہ دیکھیں اب فرینڈز یہ جو میں نے نشان لگائے ہیں اس نشان کو آپ شے پٹی کی مدد سے اس پرکار رکھیں شے پٹی کو اور اس جگہ سے آپ چونک سے نشان لگا لیں اور اسی پرکار سے یہ در سے آپ کو نشان لگانا ہے دوستو ایک چیز دھیان رکھنے آپ نے جب بھی آپ پینٹ کاٹو تو شے پٹی آپ پاس ضرور ہونی چاہیے بینہ شے پٹی کے پینٹ کٹنگ بلکل بھی آسان نہیں ہے اب دوستو یہ اس کے تھائیز ہو گئی یہ اس کے بوٹم ہو گئے 12 انچ ہیں تھائیز اس کے 22 انچ ہو گئی ہے اب ہم دوستو اس کا لیں گے اس جگہ سے آسان کتنا رکھنا ہوتا ہے اس جگہ سے آپ کو کم سے کم دو انچ دو انچ کم کرنے کے بعد اب یہ جو نشان لگایا تھا میں نے جیسے یہ دیکھیں ایک انچ اس کی ڈارٹس ہو گئی اور ایک انچ مارجن ہو گیا اب اس نشان کو اس نشان کے ساتھ ملانا ہوتا ہے تو فرینڈز یہ دیکھیں اب یہاں پر ایک لگائیں گے آپ ایرو کا نشان اور اس نشان سے آپ کو کرنے ہی اس کی گولائی تو فرینڈز یہ دیکھیں اس پرکار سے یہ آپ کو لک دکھرا ہوگا پروپر پینٹ کی شیپ کا اس کی تھائیز ہو گئی بوٹم ہو گیا اب دوستو اس میں ایک چیز اور بتا دیتا ہوں میں آپ کو جو ہم نے ناپ لیا ہے اس میں بلکل بھی لوزنگ نہیں دی ہے بلکل exact ناپ سے اس کی میں نے فٹنگ کے نشان لگائیں جیسے تھائیز بائیس ہے تو بائیس ادھر سے آ گیا بوٹم بارہ ہے تو بارہ آ گیا اس میں جو لوزنگ نہیں دی جاتی اس کا پیچھے ریزن یہ ہے دوستو جب ہم اس کا بیک کاٹیں گے تو ساری کے سارے جو لوزنگ ہوتی وہ بیک میں دی جاتی ہے وہ بھی کیوں دی جاتی ہے جب میں بیک کاٹوں گو تو آپ کو بتاؤں گا تو دوستو یہ جو نشان لگائے ہیں میں نے اس نشان پہ ہم کر لیں گے اب جو اس میں ہم لگائیں گے ڈارٹس کا نشان وہ اس کا بھی فارمولا آپ کو بتا ہوں کیا ہے دیکھیں دوستو جیسے یہ گیارہ انچ ہے گیارہ کے آدھا ہو گیا اس جگہ پر ساڑھے پانچ تو ایک نشان آپ کو ساڑھے پانچ پہ یہاں لگانا ہے یعنی کہ جو بھی ڈارٹس ڈالے گی بلکل سینٹر میں ڈالتی ہے تو ساڑھے پانچ پہ آپ کو ڈارٹس لگانی ہے اس ڈارٹس کو لگانے کا فارمولا یہ ہے آپ کو ایک سیدھا نشان لینا اس طرح سے اور جتنے بھی ڈارٹس آپ کو لگانی ہے آپ اپنے سودھا کے انسار سے لگ بک چارنج کے قریب آپ ڈارٹس لگا سکتے ہو چارنج پہ نشان لگایا ہے میں نے اور ڈارٹس لگانے کے لیے آپ کو ایک انچ جو کپڑا ہے اندر لینا ہے اس پرکار سے اس طرح سے نشان لگانے کے بعد ہم اس کی کریں گے اب cutting تو دوستو دیکھیں اس پرکار سے جو پینٹ کے آگے والے دو پارٹس ہیں یعنی فرنٹ والے اس ہیں ان کی معنی cutting کر لی ہے اب ہم کٹیں گے دوستو اس کا پیچھے کا پارٹ تو دوستو فرنٹ کا پارٹ کٹنے کے بعد اب اس کپڑے کو آپ اس طرح سے آگے طرف سرکا لیں اور اس کپڑے کو بھی اپنے ڈنگ سے اس طرح سے اس کو پیچھا لینا ہے ڈنگ سے اب جو بھی ہم نے آگے اس کے کٹے تھے اس کٹے ہوئے اس کو اس کو آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے پروپر شیپ میں اسی حساب سے بچھا دیا ہے جس حساب سے میں نے اس کی کٹنگ کری تھی اس کپڑے کو میں نے اس پرکار سے نہیں رکھا ہے جو اس کی پینٹ کی شیپ آ دی اسی حساب سے ہم نے اس کو اس کے اوپر رکھنا ہے تو دوستو اس پرکار سے فرنٹ والے پارٹ کو آپ اس کے اوپر دھن سے بچھا لیں اور اس کے بعد آپ کو یہ دیکھیں جو یہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس کا آسنا والی جگہ یہاں پر آپ کو ایک نشان لگانا ہے سیدھا بلکل اس طرح سے ایک نشان آپ کو ادھر لگانا ہے دوستو ادھر سے ہم کچھ بھی چینجز نہیں کریں گے کیونکہ جس حساب سے اس طرح سے ہم نے کٹنگ کری اسی حساب سے ادھر سے یہ کٹ جائے گا جو بھی چینجز ہوگا دوستو اس طرف ہوگا آپ کو ادھر سے دو انچ ایکٹر لینا ہے اور دو انچ ادھر سے آپ کو ایکٹر لینا ہے اور یہ جو ایکٹر جو میں نے لیا ہے دوستو ان نشانوں کو آپ اس میں شیپ پٹے کے مدد سے آپ نے اس پرکار سے ملا دینا ہے اور اسی پرکار سے آپ کو دو انچ ادھر سے بھی دوستو ایکٹر لینا ہوتا ہے اور اس جو میں نے دو انچ ایکٹر ادھر سے لیا ہے دوستو اس نشان کو اس نشان کو آپ نے ادھر سے دو انچ کم یہ جو نشان ہے جیسے یہ آرہا ہے اس پرنٹ پر لاکر آپ کو اس کے ساتھ ملانا ہوتا ہے اب فرنٹس میں بتاتا ہوں کہ یہ دو انچ ایکٹر ہم نے کیوں لیا ہے کیونکہ دوستو جب بھی پینٹ کی کٹنگ ہوتی ہے اس میں فرنٹ کا پارٹ بلکل فکس ناب سے کرتا ہے پیچھے کا پارٹ دو انچ ایکٹر اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ آگے کے مقابلے جو ہمارا بیک پورشن ہوتا ہے تو وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے ہپس کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے اور اس لیے پیچھے سے ایکٹر دو دو انچ ہر جگہ سے لینا ہوتا ہے اس سے کیا کہ پینٹ کے پہننے میں پینٹ کمفرٹیبل رہتی ہے اور جو بیک ایریہ وہ بھی اچھی طرح سے کور ہو جاتا ہے اس لیے جب بھی آپ پینٹ کی کٹنگ کرو تو ہر جگہ سے پیچھے جب بھی کٹنگ کرتے ہو تو دو دو انچ آپ کو ایکٹر لے کر چلنا ہوتا ہے اب فرنٹس اس کی جو پیچھے سے کٹنگ ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے اس کا فارمولا یہ ہے اس جگہ سے تو بلکل ایکز ایکٹ رہے گا اور یہ جو دو انچ ایکٹر لیا ہے دوستو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کبھی بھی آپ کو پینٹ کی کٹنگ بھی سیدھی نہیں کرنی ہے بے کہہ رہے گی کیونکہ کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر شکایت ہوتی ہے کہ بھائیہ ہمارا جو پینٹ کا کٹ ہے آگے کی طرف آتا ہے یا پھر آسنے والی جگہ سے کھچاو آتا ہے اگر آپ اس کی کٹنگ اس پکار سے ترچھی کرو آپ کو پیچھے سے دو انچ ایکٹر لے کر تو یہ دونوں پرولم آپ کی سولف ہو جائیں گی اس سے کبھی بھی پرولم نہیں آگی اور پہننے میں پینٹ ایک دم کمفرٹیبل رہے گی اور فرینٹس اس طرح سے یہ جو میرے نشان لگائیں ان نشانوں پر آپ پینٹ کی کٹنگ کریں اسی پکار سے آپ کو ادھر گولائی دینی ہے اور دوستو یہ جو دو دو انچ ایکٹرہ میں نے لیا ہے اس دو انچ میں آپ کا مارجن ہے وہ بھی کور ہو جائے گا جیسے آپ سرائے لگاؤگے آدھ آدھا انچ سرائے میں جانے کے بعد ٹوٹل یہ آپ کا دو انچ کا کور بھی ہو جائے گا کپڑا اور جو ٹوٹل یہ تھائیز ہے تھائیز آپ کے تیار بائی سینس کمپلیٹ بیٹھ جائے گی اسی پکار سے بوٹنم بھی آپ کے ٹوٹل بارنگ تیار بیٹھ جائے گی سارا دو انچ اس میں کور بھی ہو جائے گا اور پینٹ کی جو فنشنگ ہے ایک دم بڑھیا آئے گی پہننے کے بعد اس پکار سے دوستو یہ دیکھیں یہ جو ہے ہماری پینٹ ہے کٹ چکی ہے اب اس میں جب ہم اس کی سلائی کریں گے تو یہ دیکھئے یہ بیلٹ اس میں لگ جائے گی اور پیچھے جو اس میں لاسٹک لگانے کے لئے کپڑا ایڈ ہوگا وہ ترچھا نہیں کٹے گا وہ کپڑا جو ہے دوستو بلکل سیدھا اس کی ہم کٹنگ کریں گے کس پرکار سے کٹنگ ہوگی اس کی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جب ہم بیلٹ لگائیں گے تو بیلٹ لگانے کے بعد ہمیں لگ بھگ یہ جو کپڑا ہے ساڑھے تین یا چار اینج کے قریب اس کی ہم نے چڑھائی لینی ہے اور یہ جو کپڑا ہے کس پرکار سے لگے گا جب آپ کو ہم پینٹ کی سٹیچنگ بتائیں گے تو اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کس پرکار سے اس کپڑے کو ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ایڈ کرنے کے بعد یہ جو کپڑا ہے اس کے اندر کیسے لاسٹک لگے گی تو دوستو یہ تو تھا پینٹ کاٹنے کا بلکل سمپل سا فارمولا اب آپ کو ایک چیز رہ گئی اس کے اندر وہ بھی بتا جاتا ہوں وہ ہے اس کی پوکٹ پوکٹ کاٹنے بلکل آسان ہے اس طرح سے کپڑے کو ڈبل کریں اور جو پوکٹ ہوتی ہے جنرلی ہم یہ دیکھئے دوستو ساڑھے تیرہ چودہ کے بیچ اس کی لمبائی رکھتے ہیں اور جو چڑھائی ہوتی ہے اس کی چھینج ہم رکھتے ہیں اس پرکار سے سیدھا اس کو رکھیں اور ایک طرف سے ہلکی سی اس کی آپ گولائی کر دیں اور اس پرکار سے یہ جو ہے پوکٹ کر جاتی ہے تو دوستو یہ تھا پینٹ کاٹنے کا بلکل سمپل اور آسان طریقہ امید ہے آپ کو شاید ہمارا طریقہ پسند آیا ہوگا تو دوستو جب بھی پینٹ کا سلائی کریں گے تو آپ دیکھیں کس پرکار سلائی کریں گے یہ ہماری پینٹ ہے تو اس کے جو پارٹ سے پہلے جس میں ہم لاشٹک لگائیں گے اب یہ دیکھئے یہ اس کے آگے کے دو پارٹ سے ہیں یہ پیچھے کہیں تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے دوستو یہ جو میں نے پیٹس کا نشان لگایا تھا آپ اسی کے حساب سے یہاں پر ایک اس کو اٹھا لے پونٹ کو اور اس جگہ نشان لگائیں یعنی کہ پتہ رہے گا ہمیں اس جگہ ہم نے اس میں پیٹس ڈالنی ہے تو اس نشان کو آپ پاس ملاتے ہوئے اس پرکار سے ایک نشان لگا لیں تو فرنس یہ دیکھئے سب سے پہلے ہم اس میں سلائے لگائیں گے آسان کی آسان کی سلائے کس پرکار سے لگائے جاتی ہے دوستو آسان کی سلائے جو میں نے لگائی ہے یہ سلائے آپ کو ہمیشہ ڈبل لگانی ہے کیونکہ آسان علی جگہ پہ کافی کچھاو پڑتا ہے اس لئے سلائے کو آپ ڈبل لگائیں اب فرنس اس میں ہم لگائیں گے ڈارٹس یہ دیکھئے یہ میں نشان لگائیا ہے ڈارٹس کا اس نشان کو آپ پکڑیں اس پرکار سے تو دوستو یہ دیکھئے اس پرکار سے ہم نے ڈارٹس لگا دی ہیں اب ڈارٹس لگانے کے بعد اس کا جو بیک پورشن ہے اس کو میں اٹھا لیں گے جس پرکار سے آگے میں آسان میں سلائے لگائی تھی اسی پرکار سے اس میں ہم یہ جو اس کا بیک ہے اس میں سلائے لگائیں گے تو فرنس اب آئیے فرنٹ والے پارٹ پر اب سب سے پہلے دوستو ہم اس میں لگانے آگے بیلٹ یہ چودہ انچ ہے کمپلیٹ بیٹھے گا اب ہم اس میں چودہ انچ کی ایک کیا ہے بیلٹ کاٹیں گے تو آپ بلکل اس کے برابر کی ایک بیلٹ لیں آسانی سے مارکٹ میں دوستو بھی مل جاتی ہے اب اسے کس پرکار سے لگانا ہے اس کو لگانے کے دو فارمولے ہیں ایک تو چاہو تو آپ اس کو پریس سے بنا سکتے ہو پر میں آپ کو شورٹ کٹ طریقہ بتا ہوں جس میں آپ کو پریس کی جورت نہیں پڑے گی آپ کو اس کو بیلٹ کو اس کے اوپر اس پرکار سے کپڑے پر رکھنا ہے اور اس طرح سے آپ کو اس کپڑے کو فولڈ کرتے ہوئے ایک سلائے لگانی ہے تو فرنٹ اس پرکار سے سلائے لگانے کے بعد یہ جو بیلٹ ہے آپ کی اس پرکار سے آ جائے گی اب ایک سلائے آپ اس پر اور لگا لیں اب فرنٹس یہ دیکھئے اس جگہ سے ہمیں لینا ہے لگ بگ آدھائیںس کے قریب مارجن تو دوستو یہ دیکھئے بیلٹ اس کی میں نے بنا لی ہے ایک چیز آپ یاد رکھیں جب بھی آپ پینٹ بناو اگر پینٹ میں سیڈ میں پوکٹ لگری ہو تو پہلے پوکٹ لگائی جاتی ہے اور بعد میں بیلٹ لگائی جاتی ہے اس لئے پہلے ہم اس میں پوکٹ لگائیں گے اور بیلٹ ہم بعد میں لگائیں گے تو جو اس کی پوکٹ ہے دوستو پوکٹ لگانے کا فارمولا یہ ہے جب بھی آپ پوکٹ لگاؤ تو آپ کو پوکٹ لگانی ہے رائٹ ہینڈ کی طرف یہ دیکھئے اور پوکٹ لگانے کا فارمولا بلکل آسان ہے کیسے کرنا ہے دوستو یہ جو نیچے میں نے گولائی کی رہی ہے یہ گولائی والا حصہ تو نیچے کی طرف آئے گا اور یہ جو سیدھا والا حصہ ہے اوپر کی طرف آئے گا تو اس کو لگانا کیسے دوستو یہ دیکھیں آپ کو یہ جو پوکٹ ہے اس پوکٹ کو اس پکار سے یہ دیکھیں رکھنا ہے اور اس جگہ سے آپ کو دو ان چھوڑنا ہے اور پوکٹ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کم سے کم چھے انج کا اس پیس ہونا چاہیے اور اس طرح سے آپ کو یہ پوکٹ لگانی ہے تو آپ کو سب سے پہل ایک سلائے لگانی اس جگہ سے سلائے لگانی ہے فرنس یہ دیکھیں یہ سلائے جو میں نے لگائی ہے سلائے لگاتے اس سمیں دھیان رکھنا ہے جو پوکٹ ہے اوپر کی طرف آئے گی اور جو نیچے والا پورشن یہ نیچے رکھنا ہے اور اب آپ کو لگانا ہے اس طرح سے کٹ کٹ لگانے کے بعد آپ کو تھوڑا سا ناکھون دن مار لینا ہے اور ناکھون مارنے کے بعد اس پرکار سے اس کے جو کٹ ہیں آپ کو باہر کی طرف نکالتے ہوئے یہاں پر ایک سلائے لگانی ہے تو فرنس یہ دیکھیں اس طرح سے یہ جو اوپر والا بھاگ تیار ہے اب اس کو کرنا کیا ہے اب اس کپڑے کو ہم نے اس پرکار سے رکھنا ہے اور اس میں ہار ڈالیں گے تو پوکٹ تیار ہو جائے گی اس کے لئے دوستو یہ جو نیچ والا کور کرنا ہے ایریا ہم نے اس کو کور کرنے کا بکل سمپل فارمولا ہے جیسے اس پرکار سے اس کو میں نے رکھا ہے آپ کو اس پوکٹ کو الٹا کر کر اس پرکار سے ایک سلائے لگانی ہے یہ سلائے لگانے کے بعد آپ اس پوکٹ کو اس پرکار سے سیدھا کر لیں جس سے کیا ہے دوستو یہ جو سلائی ہے اندر کی طرف چلی جاتی ہے اور یہ جو پوکٹ ہے ہماری اس پرکار سے یہ دیکھیں آپ کو میں سیدھا کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں سلائی اندر کی طرف سے بلکل گم سلائی ہے اور اب دوستو یہ جو سائیڈ کے جو پورشنس ہے اس کے اس کو ہم جوڑیں گے اس طرح سے تو فرینڈس اس طرح سے یہ دیکھیں ہماری ایک طرف جو ہے پوکٹ لگ گئی اگر آپ دونوں طرف چاہو تو دونوں طرف بھی پوکٹ لگا سکتے ہو تو آپ پوکٹ لگانے کے بعد جو ہم نے دوستو یہ بیلٹ بنائی تھی اب اس بیلٹ کو ہم نے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے بیلٹ کو اٹیچ کرنے کا طریقہ بلکل آسان ہے آپ کو اس پکار سے دیکھیں اس بیلٹ کو لگانا ہے یہ سلائی یوں لگے گی اور یہ مارج اندر کی طرف چلا جائے گا اس کو لگانے کے لئے آپ اس کو یہاں سے پکڑیں اب دیکھیں دوستو یہ جو مارج انہیں یہ سارا مارج اندر کی طرف چلا جائے گا اب اس کے اوپر آپ ایک کنارے پر سلائی لگا دیں دوستو یہ دیکھیں آگے یہ بیلٹ لگا لی میں نے اب بیلٹ لگانے کے بعد دوستو اب ہم اس کے دونوں سائیڈ کے جو پارٹ سے ان کو جوڑیں گے کس پرکار سے جوڑنا ہے دوستو یہ دیکھیں جنرلی کیا ہوتا ہے ہم پینٹ میں نیچے کٹ رکھواتے ہیں کئی ہمارے کسٹومرز ہوتے ہیں تو اگر پینٹ میں نیچے کٹ رکھنا ہو تو اس کے لئے دوستو کرنا اگر کٹ نہیں رکھنا تو سیدھی سیدھی سلائی لگا دیں اگر نیچے پینٹ میں کٹ رکھنا ہو تو جتنا بھی کٹ رکھنا ہو اتنا آپ کو جیسے اس جگہ سے فولد ہو جائے گا مال لیجے کسی نے نیچے سے ڈیڈنز کٹ رکھوانا ہے تو آپ ڈیڈنز چھوڑ کر یہاں سے سلائی کی سٹارٹنگ کریں دوستو اس کو اس پکار سے آپ پکڑیں کیونکہ اس میں ہم نے کٹ لگانا ہے تو ڈیڈنز چھوڑ کر آپ کو یہاں سے سلائی سٹارٹ کرنی ہے اور اسی طرح سے دوستو آپ کو دوسری طرف بھی یہی کرنا ہے آپ کو اس طرح سے یہ جو نیچے والے پارٹس ہیں ان کو آپ پاس ملانا ہے اور آپ کو جو سلائی کی شروعات کرنی ہے یہاں سے کرنی ہے آپ کو اوپر سے آپ اب دوستو کیونکہ نیچے سے یہ دو انچ فولڈ ہو جائے گا اور ہمیں اس میں کٹ رکھنا ہے اس لئے ڈیڈنز میں کٹ پہ نشان لگا کر یہاں پہ ڈیڈنز پہ سلائی کو ختم کروں گا اس لئے ڈیڈنز پہ سلائی اس لئے ڈیڈنز پہ سلائی یہ سلائیڈ لگانے کے بعد دوستو یہ جو مارجن ہے اس مارجن کو آپ اوپر کی طرف فولڈ کر کے یہاں پر ایک سلائیڈ لگا لیں تو فینٹ اس طرح جوڑ لگانے کے بعد اب یہ جو اس کے اندر لاسٹک ہے کس حساب سے آئے یہ دیکھئے یہ جو ہے ہمیں جو وہاں بیلٹ آ رہی ہے اس بیلٹ تک آپ کو ایک نشان لگانا ہے اور اسی طرح سے آپ کو یہ جو بیلٹ دکھ رہی ہے اس بیلٹ تک آپ کو ایک نشان لگانا ہے یہ دیکھئے اب ان دونوں نشانوں کو آپس میں پکڑ کر یہ دیکھئے دوستو اس نشان کو پکڑنا ہے اور اس نشان کو پکڑنا ہے ادھر سے اب ان دونوں نشانوں کو پکڑنے کے بعد آپ کو اس میں لگانی ہے کنارے کی سلائی دوستو اس پکڑ سے یہ دیکھئے میں نے جوڑ لگا لیا ہے اوپر کنارے کی سلائی لگا دی ہے اب اس میں جو لاشٹک لگانے کا فارمولا ہے وہ کیا ہے یہ دیکھئے دوستو آگے سے چودہ اینچ ہے کمر ٹوٹل اس کی اٹھائیس انچ ہے یعنی چودہ اینچ تو آگے کی حصہ تیار ہے کمر 28 ہے اس جگہ سے آپ کو آگے کا حصہ نکال لینا چودہ اینچ میں نے نکال دیا ہے اس کے بعد قمر یہ 28 انچ ہے تو اب آپ کو جب بھی لاسٹک لگانی ہے تو کمر میں سے آپ کو جو 28 ہے تو لاسٹک آپ کم سے کم 3 انچ کم کٹیں یعنی جو لاسٹک کٹے گے وہ کٹے گے 25 انچ پر تو دوستو اس پرکار سے آپ اس کی لاسٹک کٹ لیں اب اس لاسٹک کو ہم نے اس کے اندر کور کرنا ہے کس پرکار سے کور ہوگا یہ آپ کو بتاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں اس لاسٹک کو آپ یہاں پر رکھیں اس طرح سے اور ادھر سے آپ کو ایک سلائل لگانی ہے لاسٹک کو اٹیچ کرتے ہوئے اور اس جگہ سے آپ کو کرنا ہے فولڈ اور ساتھ کے ساتھ دوستو آپ کو سلائل لگاتے جانا ہے سلائل لگاتے سمیں آپ کو ایک چیز دھیان رکھنی ہے جو نیچے والی لاسٹک ہے یہ اس کے ساتھ اٹیچ نہ ہو لاسٹک کو ہمیں الگ رکھنا ہے اور یہ جو سلائل ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لگاتے جائیں گے یہ سلائل لگانی ہے بلکل کنارے پر اس لاسٹک کو تھوڑا سا آپ کھینچ لیں اس طرح سے اور سلائل کو لگاتے جائیں دوستو اس لاسٹک کو کھینچ کے میں اس پرکار سے یہاں پر لے آیا ہوں اور اس سلائل کو لگاتے جانا ہے بس آپ کو ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے یہ جو نیچے والی لاسٹک ہے اس کے سلائل کے ساتھ اٹیچ نہ ہو اور اس جگہ پہنچنے کے بعد اب آپ کو لاسٹک کو اٹیچ کرتے ہوئے سلائل لگانی ہے دوستو اس طرح سے یہ دیکھئے ایک ہی سلائل میں جو ہے لاسٹک ہماری اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے اب ہم اس لاسٹک کو اس پرکار سے کھینچ لیں گے اور اس پورے کو یہ دیکھیں دوستو یہ پوری کے پوری لاسٹک اس کے اندر کور ہو چکی ہے اور بلکل آسانی سے اس میں دیکھئے یہ جوڑ لگانے کے بعد لاسٹک آ چکی ہے اب فرینڈز ہم نے کرنا کیا ہے یہ لاسٹک کی گیہ در سے بلکل اور ایک کو لانے کے لیے پورے کو کھینچ لینا ہے اس پرکار سے اب اس میں بیچ میں ہم لگائیں گے ایک سینٹر کی سلائی وہ کس پرکار سے لگانی ہے یہ دیکھیں دوستو اب فرینڈز لاسٹک بھی لگ گئی ہے پیچھے اور آگے بیلٹ بھی لگ گئی ہے اب یہ جو سلائی ہے ہم نے ادھوری چھوڑی تھی اس سلائی کو آپ پورا کر لیں اس طرح سے اس کو اس کے ساتھ ملانا ہے اور اس سلائی کو کمپلیٹ کر لینا ہے اسی طرح سے اس سلائی کو آپ ادھر سے بھی کمپلیٹ کر لیں تو دوستو دونوں طرف سلائی لگانے کے بعد آپ دیکھیں یہ باہر سے بھی اس کی فنشنگ ہے اور اندر سے بلکل اس میں صفائی ہے اس میں کوئی بھی آپ کو ایک بھی دھاگا ایکسٹر نظر نہیں آرہا اب یہ جو ایکسٹر جو کپڑا ہے دوستو اس جگہ اس میں انٹرلوک ہو جائے گی اور انٹرلوک کرنے کے بعد اس جگہ پر آپ چاہو تو ایک ٹاکہ لگا ساکتے ہو جس سے ایک جگہ مارجنس کا فکسر ہے دوستو اس پرکار سے اوپر کا پار تیار ہے اب میں آپ کو باتاتا ہوں نیچے اس میں کس پرکار سے کٹ لگائے جاتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں پینٹ میں ایک حصے میں میں نے اس پرکار سے کٹ لگا لیا ہے یہ دیکھیں بلکل گم کٹ ہے یہ اور یہ کس پرکار سے بنتا ہے آپ کو میں دوسرے والے حصے میں دکھاتا ہوں دوستو یہ دیکھیں نیچے سے ہم نے یہ ڈیڑنگ چھوڑا تھا تو سب سے پہلے آپ کو جو نیچے والا حصہ ہے بوٹم کا آپ کو اس پرکار سے یہاں پر ایک سلائل لگانی ہوتی ہے دوستو یہ سلائل لگانے کے بعد آپ دیکھیں کرنا کیا ہے آپ کو یہ دیکھیں سلائل لگا دیئی میں نے اب آپ کو اسے اس پرکار سے رکھنا ہے اور یہ جو کٹ ہے آپ کو دیکھیں دوستو اسے آپ اس پرکار سے پکڑیں اور یہ جو سلائل ہے اس سلائل ساتھ بلکل ملاتے ہوئے آپ کو ایک سلائل لگانی ہے اس طرح سے اور اسی طرح سے آپ کو یہ دیکھیں اسے اندر کے طرف فولڈ کر کے ایک سلائل ادھر سے لگانی ہے یہ سلائل لگانے کے بعد اب اسے آپ کر لیں سیدھا اس طرح سے اور کینچی کی مدد سے اس کی جو چونچ ہیں یا کورنر ہیں آپ ان کورنر کو بلکل ایکولی نکال لیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ جو ہے کٹ ہمارے ایکول لگ چکے ہیں اب ہم یہاں پر لگائیں گے ایک سلائل اور سلائل لگانے کے بعد دوستو اس طرح سے دیکھئے اس کا جو ہے بلکل فینشنگ کے ساتھ کٹ بن چکا ہے اور دوستو لگ بگ پینٹ ہماری تیار ہے اب ہم نے جو یہ سیڈ کی سلائل ہے جو اس کی کروچ ایریا والی اس سلائل کو آپس میں ملاتے ہوئے یہاں سے آپ پکڑیں اس کو اور یہ سیدھی کی سیدھی سلائل ایک بار میں ہی لگا دیں کیونکہ دوستو یہ جو جگہ ہے کروچ ایریا والی آسانوالی جگہ یہاں پہ کافی کھچاؤ پڑتا ہے تو اس جگہ لگ بگ آپ یہاں سے ڈبل سلائل لگائیں تو فینشنگ اس طرح سے دیکھئے جو ہماری پینٹ ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس پینٹ میں ہم نے کٹ بھی یوز کر رہے ہیں پوکٹ بھی لگائی ہے لاسٹک بھی لگائی ہے اور اس طرح سے دوستو کمپلیٹ پینٹ ہو چکی ہے اب اس میں انٹرلوک اور پریس رہا گئی ہے انٹرلوک اور پریس کرنے کے بعد پینٹ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی